بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پھر kraken کی پھوشت�� کھڑا ہے وہ inhibition نہیں جو کیا ہمارے خراب جائیں جسر اس لئے ملایاں کیونکہ جب پھنٹ گروس ہو جائے یک推رchu چجل لگویا جائیں کیونکہ جذہا ہماری خراب دے ملایاں اپنی کے مانس کو کھڑا ہے براسٹر پھربا ہے اس لئے جب آپ روٹین واستعمال کرویں گے گھر میں پھر جب تیاری پر لگ گیا پیڑ کے اندر لگ گیا پھر آپ استعمالی کروا سکتے ہیں اس لئے یہ بہت زیادہ اوٹڈ اور سمجھنے والی بات ہے اب گھر سے سن لیں میری بات انجیکشن کن پرندوں کا استعمال کروانے یا کون کون سے کروانے ہیں سب سے پہلے نمبر یہ میں ویڈیو بھی انجیکشن کے اوپر بھی دو تین بناوں گا کیونکہ بہت سارے انجیکشن ہیں جو استعمال کیا جاتے ہیں سب سے پہلے جن پرندوں کا ویڈیو بہت زیادہ کم ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں ان کا وزن بڑھانا چاہتے ہیں اس لئے انجیکشن الارد سے ہے جو پرندوں کا وزن زیادہ ہے ان کا انجیکشن الارد سے آپ نے لگا ایک چیز نہیں رکھنی ہے جن کا وزن کم ہے ان کو وزن بڑھانا چاہتے ہیں اور ان پرندوں کو آپ نے کیا کرنا ایک کا مزور ہے ان پرندوں کا اپنا یہ کرنا ہے کہ آپ نے نیورو بیان کا انجیکشن لگانا ایک سسی آپ نے دو دن کے گیاب پر ساتھ لگانا ہے نیورو بیان کا ایک سسی انجیکشن دو دن کے بعد مطلب ایک آج لگایا ہے دو دن کا گیاب کرنا تیسر دن پھر آپ نے ایک سسی لگانا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے پیڑ کے اندر جانے سے پانچ دن پہلے آپ نے انجیکشن بند کھار دینے جتنے بھی لگی ہیں پیڑ کے اندر جانے سے پانچ دن پہلے انجیکشن بند کر دینا ہے مطلب کہ چھتائی سے دو دن پہلے نیورو بیان ایک سسری ہر تین دن کے بعد جو نیورو بیان انجیکشن ہوتا ہے یہ ملٹی ویٹامن کے اوپر اسمال ہوتا ہے اس کے اندر سارے ویٹامن ہیں بی ون ہے بی ٹو ہے بی سکس ہے اور بی ٹویلو ہے اس سے وزن بھی گین ہوتا ہے اور یہ پوری کی پوری باڈی کو یہ طاقت دیتا ہے جیسے کہ میٹھک والے بھی اسمال ہوتا ہے اسٹو گرانڈ بھی اسمال ہوتا ہے دیکہ کا ڈیور اپ لین اسمال ہوتا ہے بی ٹویل بھی اسمال ہوتا ہے ہر ایک کے اوپر میں الگ سے آپ کو ویڈیو بنا کر بتاؤں گا کہ کس طرح کونٹوں سے انجیکشن اسمال ہوتا ہے تو اس سے یہ پوری کی پوری باڈی کو انتران نرجی دیتا ہے جو میٹھک والے انجیکشن ہے یہ زیادہ آپ نے سننے میں آیا ہوگا کہ وہ زیادہ لگاتے ہیں دو وہ کیا کرتا ہے وہ جسٹ پتھوں کی طاقت کے لئے باقی باڈی کو کچھ میں نہیں کہتا ہو ٹھیک ہے نیورو بی انجیکشن جن پندوں کا وزن کم ہے آپ اڑھانا چاہتے ہیں یا بہت زیادہ کمزور پندے ہیں ان کو آپ نے نیورو بیان انجیکشن تیاری کے دوران خوراب جس روٹین میں دے رہے ہیں آپ وہی روٹین رکھیں گے ساتھ میں نیورو بیان انجیکشن آپ لگائیں گے سبح و ٹائم رات کو نہیں لگا یہ بہت ضروری بات رات کو انجیکشن نہیں لگانا سبح و ٹائم آپ نے انجیکشن لگانا ہوتا دانے کے بعد جب انجیکشن لگائیں گے اس کو اوپر چولی تھا ایک چولی تھوڑا تھوڑا پانی بھی لازمی دینا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ایک سے صحیحہ تین دن کے غیر کے بعد آپ نے نیورو بیان انجیکشن تیاری کے دوران سمال کرنا ہے پیچھر پیٹ کر رہا ہوں جس دن آپ نے پندہ لگا دیا اس دن سے لے کے آپ نے فائٹ سے پیڑ کے اندر جانے سے پانچ دن پہلے یہ انجیکشن بند کر دینا کیونکہ کہنے کے چھتائی ہوتی ہے تین دن پہلے تو چھتائی سے دو دن پہلے آپ نے انجیکشن بند کر دینا بھی لگا انشاءاللہ آپ کی سو سے بہت زیادہ پنجھنڈی ملے گا اس سے آپ کا پرندہ ہیردی بھی ہو جائے گا پوری باڈی کے اندر بار رڈ ہو جائے گا اور جو ہے نا پوری باڈی کے پتھے مسل پورا سٹرونگ ہو جائے گا مسلہ بند جائیں گے ان کا سینہ گوشرت اس کے اوپر آ جائے گا ہڈی چوڑی کر جائے گا اور ایسے لگے گا جہاں سے بھی آتے لگائیں گے اس لکھا بلیڈ نکلا شروع جائے گا اتنا ریڈ ہو جائے گا کیونکہ فراغ کے بنا کمی پیشی ہوتی ہے وہ اس انجیکشن سے دور ہو جائے گا یہ انجیکشن لگانے سے فراغ اچھی عظم کرے گا بوک یہ انجیکشن لگاتا ہے مید اچھا اس سے چلتا ہے جو چیز آپ اسے استعمال کریں گے اس کو لگے گی جب مید اچھا کام کرے گا زہر پھر اس کے جسم کو باڈی کو لگے گی تو یہ استعمال کریں اس روٹین میں دوبارہ میں انشرت آگے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے کونکہ انجیکشن بہت سارے ہیں ایک 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 ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ کو اچھے سا سمجھ آ چاکے تو یہ اس روٹین میں اس پر استعمال کریں شرط آپ کی سو سے زیادہ آپ کو اور سرٹے ملے گا بتا آپ کو پہلے سے یہ ایسا بھی انجیکشن ہوگا صرف کیا فرق ہے کہ آپ کو طریقے کار کرنے پتا کہ لگانا کی طرح ہے آپ پورے اپور آن میوربین انجیکشن لگا دیتے ہیں اس سے پھر بہت زیادہ نقصہ ہوتا ہے ٹھیک آپ کو یہ نہیں پتا ہے کتنے دن کے بعد لگانا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے پندہ جو خراب ہو جاتے ہیں ایک پندہ جو ہے وہ ایک مینڈ کے اندر پندرہ پندرہ پاؤں مارتا ہے وہی پندرہ جب آپ اس کو تیار کرتے ہیں تو وہ جو انا زیرو ہو جاتا ہے کھڑا ہو گیا آگے سمار کھاتے ہیں یہ چیزیں سمجھنے والی چیزیں ہیں تو اس طرح آپ لگائیں گے مزید اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ لگے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میرے پر وارس اپر پر راحتہ کر سکتے ہیں تو مجھے دیں جناب اللہ حافظ